یوسف صحیح صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا شوکت صاحب بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور یہ کسی دور دراز کے علاقے میں نہیں ہوا یہ پاکستان کے کیپٹل درقل حکومت اور سب سے زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے شہر اسلام آباد میں ہوا ہے اور وہ بھی کہیں چھپیوی جگہ پہ نہیں ساروں کے سامنے بول نیوز کے دفتر کے نیچے بیس پچیس لوگ آتے ہیں سیول کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں پولیس کی نگرانی میں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ابھی تک کوئی دارہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صدیق جان ان کے پاس ہے کیا کہیں گے آپ کیا چاہ رہی ہے حکومت سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید مضمت کرتا ہوں کیونکہ چیز تو مضمت سے بھی نکل چکی ہے اب تو کوئی کسی کے جان و مال محفوظ نہیں ہے اور حکومت کسی اور چکروں میں پڑی ہے وہ صرف جو پولیٹیکل رائیول ہے کوئی بھی ازادی اظہار کی بات کرے کوئی سچ بولے اور تو وہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے تو یہ تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ اسحاست کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اور صحافت کو بھی دبایا جا رہا ہے کہ کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے وہ جو چاہتے ہیں وہ کرے ہیں وہ چاہے وہ تاریخ انصاف کے خلاف بات ایکشن کرے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میڈیا کو جاگ جانا چاہیے کیونکہ میڈیا جو ہے اس وقت خود تقسیم ہے وہی ضرور دیکھیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ پولیٹیکل تو چلو ہم یہ کہیں گے صحافت میں بے شک جتنی ظلم زیادتی کر رہے ہیں ہم بردانش کر رہے ہیں لیکن صحافت کا گلہ اگر گھوٹا جا تو پھر تو سب کی آواز بند ہو جائے گی اور یہ خطرناک بات ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل جمہوریت کو خطر ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ آزادی ظاہر پر پابندی لگا دیں تو یہ تو آہستہ آہستہ آج ایک کو کبھی دوسرے کو تو یہ فراسٹریشن ہے اس گورنمنٹ کی یہ گورنمنٹ جو ہے اپنا تو کچھ کرنی سکی ہے گیارہ مہینوں میں انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف تو دیا نہیں ہے اور نئی عوام کو فیض کر سکتے ہیں تو صرف یہ کیا ہے انہوں نے کہ اپنے کیسز ختم کیے کرپشن کی کیسز ختم کیے اب جب ان کے چونکہ ان کے مفادات الگ الگ ہیں سارے اپنے مفادات کے لئے کھٹے ہوئے ان کے خلاف بات کرنا ایسا ہے جیسے بہت بڑا جرم کیا ہے اس پہ بھی انہوں نے دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا کہ جی شامعہمد قریشی اور فواد چودری نے سڑک کے اوپر پریس کانفرس کی ہو تو اب یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے کہ جی دہشتگردی کے مقدمے میں کیسے درج ہو رہے ہیں تو حکومت بڑی ایکسپوز ہو رہی ہے اور اب تو پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہی ہے کیونکہ اس طرح یہ صحافیوں پر عملے کر رہے ہیں اخباری اس کے اوپر تو میرے خیال سے یہ چیز ناغابرے پرداشت ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس طرح انٹرنیشن بھی بہت بڑی تنظیمیں ہیں صحافیوں کی پی ایفی جے نے بھی وہ کرنا ہے اس پہ ضرور غور کریں یہ جو ایک دوسرے کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ چلو آج یہ چینل بند ہو رہا ہے تو یہ ایک ایک کر کے سب کو ستیاناز کر دیں گے یہ ایسے ہیں ان کا مثال یہ پاگل ہو گئے ہیں جو انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ اس کو صحیح غلط کے تمیز ختم ہو جاتی ہے اگر ہم صحافت کے ادارے کو بھی کمزور کر دیں گے صحافت کو بھی نہیں چلنے دیں گے تو پھر کیا ہو گیا اس وقت تو لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے اور اسلام آباد جیسا ہم برکت دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمارا دان الخلافہ ایسا ہے کہ جہاں سے ہم کسی صحافی کو سب کے سامنے اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہیں وہ کیمرے کسی نظر کیے گئے ہیں کوئی کہاں ہیں وہ کیمرے جسے دیکھے جا سکتے ہیں سی سی ٹی وہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا سکی اور وہ جو میں نے سنائے کہ کوئی ایسے چو وہاں کھڑا بھی ہوا تھا تو کیا وہ ایسے چو وہ تنخواہ لے رہا ہے کہ ویسی وردی پہنی ہی کیوں ستا ہے اگر کوئی لے جا بھی رہا تھا تو یہ اس کے ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ پوچھ لیتا تو یہ تو بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ بنانا ریپرپیکن کی طرح ہم جا رہے ہیں اور ہمیں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا ہر بندہ جو اپنی حفاظت کے لئے خود مندھوک رکھے یہ تو یہ مجبور کیا جا رہا ہے لوگوں کو میرے خیال سے یہ خطرناک situation ہے یہ عام بات نہیں ہے کہ صدیق کو صدیق جان کو اغواہ کر لے گئے یہ اغواہ شخواہ نہیں ہے یہ بالکل ایک بھی پلان وہ ہے کہ صحافیوں کو تنگ کیا جائے ان کو تارچر کیا جائے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان کے گنگائے اور کوئی سچ بات نہ کہے میرے خیال صحافی اس چیز کے لئے تیار نہیں ہے اور بول کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس کے چیرمین اس نے بھی بڑی مسیبتیں جی لی اور بہت مشکلات کا سامنا کیا بولنے کبھی ان کے چینل کو بند کیا جاتا ہے کبھی کیا خوش نہیں ہوا اس چیدارے کے ساتھ لیکن مسلسل یہ سچ بول رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا چینل میں نے اپنی کم از کم زندگی میں نہیں دیکھا میں خود صافی رہا ہوں کہ اتنا اس کے ساتھ بہادری کے ساتھ وہ مقابلہ کرے اور سچ جو ہے وہ عوام تک پہنچائے اب سر کوئی مقدمہ ہو کوئی اپ آئی آر ہو کوئی وارنٹ ہو وہ دکھا کہ اگر گرفتار کیا جائے تو ایک بات بھی بنتی ہے لیکن رات کے اس پہر آپ کسی بھی صحافی کو اٹھا لیتے ہیں اور بینا کسی نوٹس کے اور کوئی یہ بھی ہمیں شو نہیں کر رہا کہ کون اٹھا کے لے جا رہا ہے تو اس ساری جو یہ پریکٹس کی گئی ہے آپ کی نظر میں اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں مقاصد تو بڑے واضح ہیں نا کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں یہ بس چاچے مامے لگے ہیں اس ملکے جو آئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اکمرانی ہمیں اور سب کچھ ہمارا ہی ہے باقی جتنے لوگ رہتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں ان کا کوئی ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف زبان کھولے دوسری طرح مریم نواز جو کچھ کہے چاہے وہ عدلیہ کے بارے میں کہے چاہے وہ کسی کے بارے میں کہے وہ درست ہے لیکن اور کوئی اس طرح بات نہ کرے یہ دیکھیں لوگوں نے قربانیاں دیئے ہیں اس میڈیا نے کتنی قربانیاں دیئے جمہوریت کے باہر لے کے لئے تو کیا آج میڈیا آپ نے سامنے دیکھے کہ جمہوریت کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں قانون اور اس کی دجیاں آئین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو کیسے ایک بازمیر صحافی جو وہ کاموش رہ سکتا ہے تو میرے خیال سے یہ تو باقی صحافیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ سکھ صدیجان کا مسئلہ نہیں اکیلا اس کا بھی پتہ چل جائے گا لیکن یہ مسئلہ ہے پوری کمیونٹی کا کیا آپ نے صحافت صرف پیسوں کے لئے جائن کیا ہے کیا آپ صرف پیسے کمانا چاہتے ہیں صحافت سے تو پھر دنیا کو کیا مو دکھائیں گے میرے خواہد سے یہ بہت بڑی بدنامی کا باعث ہمارے لئے ملک کے لئے بہت بڑا داغ ہے کہ ہمارے دارل حکومت سے تحفیوں کو اقواہ کیا جاتا ہے اس پر ضرور جو ہے میں مطالبہ تو اس لئے نہیں کرتا ہم حکومت سے کہ اس حکومت سے تو مجھے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے لیکن اعلیٰ عدلیہ سے میں ضرور کہوں گا کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے یہ کس طرح چادر چادر دیواری کے تقدس بھی پامال ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے تو یہ کیا ہم کون سا میسیج دے رہے ہیں عوام میں پرانسٹیشن ہے عوام میں ایک قسم کی بائیوسی ہے اور وہ اپنے آپ کو خیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ اگر اسلام آباد سے ایک بندہ اغواہ ہوتا ہے تو پھر عام شہروں کا کیا حال ہوگا اور یہ کس نے یہاں تک صورتحال پہنچاہیے تو اس کا سنجید کی سے نوٹس لینا چاہیے وہ تمام قوتیں پی ایف ای جے کا ایک بڑا رول رہا ہے اور ازادی صحافت اور جمہوریت کی بہالی میں ہم خود دسترگل میں شریک رہے ہیں تو میں یا ان سے گزارش ہوگی کہ یہ صرف بیانیاں اور مضمت تک نہ رکھیں بلکہ اس کے خلاف باقیدہ ایک مہین چلائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ جب کسی سے ناخوش ہوتی ہے وہ فوراں ایکشن کر لیتی ہے پیمرل سے کہہ دیتی ہے جی بن کر دو چینل تو کوئی قانون کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے یہ قانون سے مہورہ جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ بغیر کسی وارنٹ کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے میرے خاص سے یہ قابلی مضمت بھی ہے اور ناقابلی برداشت بھی ہے دیکھیں ہر کوئی جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ جو بھی کریں گے آپ کا چہرہ سامنے نظر آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ صدیق جان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک ہمارے جمہوری آزادی صاحب آتا اس کے ماتے پر بہت بڑا داغ لگیا ہے یہ حکومت جو دعوے کرتی ہے وہ دعوے کے برکر سب کچھ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ حکومت آئی تھی کہ جی ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے معیشت کا بیڑا گھر کر دیا نگران حکومت آئی تھی الیکشن کرانا ہے الیکشن نہیں کرانا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے اس پر یعنی آئین قانون کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ ہر بندہ اس پر خاموش رہے میرے خیال سے بازمیر آدمی چاہے وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا چاہے وہ سیاسی ورکر ہے چاہے وہ صحافی ہے تو اگر اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اس سے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی جگہ سائی ہو اور یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا بلیم لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کے کارنامے جو ہے یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی نہیں بخشا جا رہا چاہے وہ ملک کا بیڑا گھر کرے چاہے وہ ان کو نوٹے کچھ بھی کرے لیکن میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے بول نیوز نے جتنا متاثر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کاش یہ جو دوسرے چینل ہیں ان میں بھی اتنے اخلاقی ضرورت آنی چاہیے تھی کہ وہ صرف اشتہارات کے خوف سے وہ سچ بولنا جو ہے وہ بندہ کرتے اور ملک کے لئے کھڑے ہو جاتے تو میرے خیال سے بول کی ایک بات کہ وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے کبھی وہ اداروں کے خلاف نہیں کیا ہے ملکل اور صرف انہوں نے بات کیے جو پولیٹیکل حکمران ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ان کا آئینہ دکھاتا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو ہے نا اس وقت پوری پاکستان اس بات کو سن رہا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ ایک ایک آواز ختم ہوتی جائے گی تو پھر کیا ہوگا پھر تو غریب آواز کوئی سنے گیا پہ نہیں جس طرح مہنگائی برپا کی گئی ہے اس ملک کے اندر تو آپ مجھے بتائیں صرف آدھر تقسیم کرنے میں آج دو بندوں کی جان چلی گئی یہ کیسا ملک ہے یہ کس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں یہ مطلب یہ کہ ہمیں یہ بیکاری بنانا چاہتے ہیں خود تو انہوں نے جو کچھ کمانا تھا لوٹنا تھا وہ ملک سے باہر لے جا کہ انہوں نے محفوظ کیا ہے کہ اگر ملک کل ڈوٹتا ہے تو جا کے بچوں کے ساتھ وہا رہیں گے تو جو عام آدمی ہے ہم جیسے لوگ ہیں وہ کہا جائیں گے ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں یہ ایک سازش ہوتی ہے کہ یہ جہنا اداروں کے خلاف ہیں یہ اداروں کے خلاف ہم بالکل نہیں ہیں اور ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں غلطیا کرتے ہیں جن کے وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے اگر ان کے خلاف بات کی جائے ان کو آئینہ دکھائے جائے تو میرے خیال سے عوام کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ اس حد بول جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستانی اور ایک بہادر پاکستانی کے طور پر کر رہا ہے اور ہر آدمی کی ہر اس بندے کی آواز پہنچ رہی ہے جو جس کی آواز کہیں بھی نہیں پہنچتی دوسرے ذرائع سے ہمیں جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن سر اب ایک اور چیز اب اختلاف رائے پر صحافیوں کے ساتھ اس طرح کے ہتکنڈے اپنائی جانا کوئی پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی اپنائی جاتے رہیں اس سے پہلے وسیم برامی کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا کہ لیکن اس طرح کے ہتکنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں کیا ہماری حکومتیں ماضی سے سبق نہیں سکتی ہیں دیکھیں حکومتیں بدقسمتی ہیں کہ ہم نے اکتر کا واقعہ بھی دیکھا اور بدقسمتی ہے کہ اتنے عرصے سے ہم آ رہے ہیں اور ایک حکومت ختم ہو جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے اس طرح کرتے کرتے لیکن ہمیں وہ جو جمہوری اقدار ہیں جو ایک صحیح جمہوری کی طرح ہمیں جانا چاہیے تھا ملک کو لگانا چاہیے تھا اس طرف ہم نہیں جا سکے ہیں بدقسمتی سے میں کہوں گا لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو صحافیوں کے اندر بہت بڑا وہ ہے اگر سپوز مالکان کا اپنے کوئی مجبوری ہوتی ہے لیکن جو کارکن صحافی ہیں جو میں پی ای فی جے کا حصہ رہا ہوں اور جو نسار عثمانی صاحب کی کیابینٹ میں اس کا میمبر رہا ہوں اسیسن سیکٹر جنرل رہا ہوں سینئر وائز جنرمن رہا ہوں اس طور میں تو ایک لیٹ فارم ہمارے پاس ہوتا تھا صحافیوں کو اور بڑا مضبوط لیٹ فارم ہوتا تھا اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو تیئر فی جے ہیں وہ بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے اور خود جو صحافی ہیں ان کی دلستی بھی نہیں رہتی اپنے تنظیم کے ساتھ تو پھر یہ اس قسم کی حدکنڈے حکومت بہت سانی کر کے نا صحافیوں کو کمزور کر سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بھی حکومتیں آئی ہیں ہمارے دور میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن میں اس دور میں بھی کہتا رہا ہوں کہ پی اے فی جے کو مضبوط ہونا چاہیے اور صحافیوں کو اپنی تنظیم جے وہ مضبوط کر دینا چاہیے تاکہ کمز کم دیکھیں جو بھی جہولک کے دور میں بھی جہولیت کے جو اسپگل ہوئی تھی اس پہ صحافی پیش پیشتے ہیں آج صحافیوں پہ اتنے مشکل وقت آیا تو کتنے پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ پڑے ہیں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحافی اگر اپنی آواز کو بلند رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں آپس میں کمپیٹیشن ضرور ہو کمپیٹیشن تو ختم نہیں ہو سکتی ہے وہ کریں لیکن یہ جو یقیتی ہے صحافیوں کے اس پہ پلیٹ فارم پہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے چاہیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صحافیوں کی پی اپ ایجے کمزور ہوتی جا رہی جس کی وجہ سے میں پہلا موقع ہے ہمیں آٹھ دس سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ صحافیوں کی جو وہ ایک وہ گرفت ہوتی تھی وہ گرفت کمزور ہو رہی ہے صرف صحافی تقسیم نظر آتے ہیں اور اگر کوئی سچ بولتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مخالف ہے اور جو بدقسمتی سے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ساتھ کچھ بھول جاتے ہیں کہ گورنمنٹ غلطیاں کیا کر رہی ہیں تو یہ صحافت جو ہے نا اس سے کافی مشکلات بھی ہو رہی ہیں خود بھی صحافی مشکل میں ہیں اور ایک واحد بولٹ جس کو میں دیکھنا بھی پرسند کرتا ہوں اور میں یقین کریں کہ میں بڑا اس سے ایمپریس ہوں کہ یہ اتنے مشکل کے باوجود تھی کہ بندہ جو اس کا چرمین ہے کوچرمین شہب وہ ایک عام آدمی ہے اور عام آدمی کو وہ جیل میں بھی ڈالتے ہیں لیکن اس بندے کے میں حران ہوں کہ وہ ایک اس پہ بھی وہ پیچھے نہیں آٹا ہے ایک قدم بھی پیچھے نہیں آٹا ہے اپنے موقف سے میں خود شہب میں جب کراچی کیا تھا کوئی ان کا فنکشن تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں اس طرح کے پنگے لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے چینل کو مشکل کر سامنا پڑ رہا ہے تو اس نے کہا کہ جی میں یہ پیسے کمانے کے لیے تو میں نے چینل نکالا ہے نہ میں کاروبار کر رہا میں میرا مقصد جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کو اجا کر کرنا ہے اس پہ چاہے مجھے جتنے بھی قیمت ادا کرنا ہے پڑے کر تو اس وقت تو مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا جس طرح عام روٹین میں لوگ بات کرتے ہیں لیکن اب جو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ شویب کے ساتھ جتنی مطلب جاتیاں ہوئی ہیں جس دور میں بھی ہوئی ہیں لیکن وہ بندہ کھڑا ہے وہ عدالت جا کے اپنا کیس دارتا ہے اور عدالت کے ذریعے وہ باہر آتا ہے اور اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑ دا میں اس کو بڑے سیس میں مجھے امپریس کیا ہے کہ اگر کوئی اپنے کاج کے لئے کھڑا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی زیادہ سے یہ کیا کریں گے یہ بول چینل کو کہیں گے جی بند کر دو اس کو تو جو اس وقت سوشل میڈیا ہے اس کو یہ کیسے بند کریں گے سوشل میڈیا پہ سب کچھ چلے گا وہی بول کے آواز وہ اپنی شفٹ کر دے گا کیبل آپریٹرز پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بول کو نہ دکھائیں لیکن بول چینل اور بول کے کوئی شیئرمنٹ صحافت کو جہاد سمجھ کر کر رہے ہیں بہت شکریہ شوکت یوسف صاحب آپ کے وقت کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام ہوگا رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے